گاندر بل کے کانگن میں پتھر بازوں کے خلاف آپریشن میں شامل رہے پولس کانسٹیبل غلزار احمد کو نلمبت کر دیا گیا دراصل کانگن میں پولس کے آپریشن کے بعد ایک یوک کی موت ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہاں پتھر بازوں کے سمرتن میں پردرشن ہوا جسے دیکھ کر کانسٹیبل کے خلاف محبوبہ سرکار نے نلمبن کی کاروائی کر دی مکہ منتری محبوبہ مفتی پہلے بھی پتھر بازوں کو لے کر نرم دلی دکھا چکے ستائیس جنمری کو شوپیا میں پتھر بازوں کی بھیڑ کے بیچ جب آکم رکشہ میں سینہ نے گولی چلائی تھی تو سینہ کے خلاف ایف آئی آر تک درج کر لی گئی تھی محبوبہ مفتی سرکار نے فروری دو ہزار آٹھ سے پتھر بازی میں شامل رہے قریب دس ہزار پتھر بازوں کو ماف بھی کر دیا تھا اس لیے دنگل میں آج کا سوال یہ ہے کہ کیا کشمیر میں فرض نبھانا گناہ ہے پہلے فوج اور اب پولیس محبوبہ سرکار کے نشانے پر کیوں ہے پتھر بازوں کو مافی اور سینہ کو پولیس والوں کو دنڈ کیوں مل رہا ہے سرکشہ بلوں کا منوبل کیا محبوبہ سرکار توڑ دینا چاہتی ہے اور ووٹ بینک کے لیے کیا محبوبہ اونس بھی پتھر بازوں کے ساتھ کھڑی ہیں آج کا دنگل انہی سوالوں پر ہوگا محبوبہ راج میں کشمیر میں سرکشہ بلوں کے لیے فرض نبھانا گناہ ہے محبوبہ سرکار نے جمہو کشمیر پولیس کے جوان بلزار احمد کو نیلمبیت کر دیا کیوں؟ کیونکہ دو اپریل کو بلزار گاندربل کے کانگن میں پتھر بازوں کو روکنے گئے تھے اس دوران گھائل ہوئے گوہر احمد راٹھار کی موت ہوئی ہے تو اس کی سزا بلزار کو ملی ہے دیشدرو کو منمرزی کا لائسنس مان چکے پتھر باز اس گھٹنا کے بعد کانگن سے لے کر شنگر تک سرکشہ بلوں سے پھلے ہیں لیکن محبوبہ سرکار اپنی پولیس کے ساتھ کھڑی ہونے کی بجائے فرض نبھانے والے کون سٹیول کو ہنڈی لمبیت کر دی ہے یہ وہ محبوبہ سرکار ہے جو آتمرکشہ میں گولی چلانے پر بھی ستینا پر ایف آئی یار کر دی ہے پتھر باز کو ماناو ڈھال بنا کر بڑا سنکٹ ڈالنے کی میجر کی سوج بوچ کو مانوہ دھکار اولنگن کا مسئلہ بتاتی ہے یہ وہ محبوبہ سرکار ہے جو پتھر بازوں کو بھٹکے ہوئے یوہ بتا کر ان کا بچام کرتی ہے اور قریب دس ہزار پتھر بازوں کو معافی دے دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت ایک ملٹری اپروچ کے ذریعے اس آواز کو دبانا چاہتی ہے حکومت طاقت اور تشدب کے بل پر یہاں کی آواز کو دبانا چاہتی ہے اور کشمیر کی تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا کشمیر نے بہت بین کی خاتیر سرکشہ بلوں کے منوبال کو توڑا جائے گا کیا کشمیر نے دیش دروہ پر بھی راج نیتک سنگل چھڑ ملے گا آج تک بے تو آپ کو بتا دیں کہ آج دنگل میں ہمارے ساتھ مہمان کون کون جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے نریندر تنیجا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور پروکتہ ہیں ہمارے ساتھ ہے اکھیلش پرتاب سنگھ وہ کانگریس پارٹی کے نیتا اور پروکتہ ہیں ہمارے ساتھ ہے انامل نبی وہ شنگر سے اس چرچہ میں شامل ہو رہے ہیں بطور راج نیتک وشلیشک ہمارے ساتھ ہے سوشیل پنڈت وہ کو فاؤنڈر ہے روٹسن کشمیر کے اور ہمارے ساتھ ہے میجر جنرل ریٹارڈ بشمبر دیال رکشا وشششگ ہیں نوڈیا سوڈیو سے اس کارکم کا حصہ بن رہے ہیں آپ سب کا سواغت ہے دنگل میں سب سے پہلے نریندر تنیجا ایک بار پھر جمو کشمیر میں آپ کی سرکار بجائے ان پر کاروائی کرنے کے جو پتھر چلاتے ہیں ان پر کاروائی کر رہی ہے جو پتھر چلانے والوں کو روکتے ہیں آخر کرنا کیا چاہتے ہیں کشمیر میں آپ لو دیکھیں پہلے تو میں تھوڑا یہ اسپسٹ کروں وہاں پہ جو سرکار ہے وہ کوالیشن گورنمنٹ ہے وہ خالی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نہیں ہے سر خالی اور بھری کیا ہوتی ہے آپ سرکار میں ہوتے ہیں یا سرکار میں نہیں ہوتے ہیں پہلی اسپسٹ کر دوں کہ زیادہ بھارتی نہیں لیکن کوالیشن گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس میں فرق ہوتا ہے تو آپ مجبوری کی سرکار میں ہیں وہاں پر مجبوری میں ہیں سرکار میں یہ بھی نہیں یہ آپ یہ ویاکھیں آپ کر سکتے ہیں کوئی مجبوری نہیں ہے جنتہ نے چونہ ہے یہ آپ کونسی ڈلل دے ہیں پہلے میں اس پسٹ کر دوں کہ ہم گڑمندن کی سرکار میں ہیں سر آپ سرکار میں ہیں یا نہیں سنیے نہیں نہیں یہ چلی آپ اس طرح سے انٹرپیٹیشن کرنا چاہتے ہیں آپ کریے میں نے آپ کو کہا جو ہے ہماری جو سرکار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے وہ پوری طرح ہماری فوجوں کے ساتھ ہے جو بھی ہماری فوجیں وہاں فیصلہ کرتی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں 24 گھنٹے ہم ان کے ساتھ ہیں وہ دیش کے لیے وہاں پہ ہیں اپنی جان دے رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور جہاں تک آپ نے یہ کہنا ہے آگے سپسٹی کرنے آئے گا جو انکواری ہوئی ہے کہ یہ کوئی اس میں بھی ایک پولٹیکل ڈیسیزن نہیں ہو ایک کونسٹیبل ہے اس کو لے کے نیچے کے تب نیچے جو کوئی آفیسر ہے جو ایڈمنیسٹریٹیو ڈیسیزن ہوتا ہے انہوں نے اس طرح کا کوئی ڈیسیزن لیا ہے لیکن جو سرکار ہے اس کے بارے میں پتہ لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس کے بارے میں ہم کو جان کری دیجئے اس میں یہ کوئی پولٹیکل ڈیسیزن کونسٹیبل لیورپر نہیں لیا گیا ہے ایڈمنیسٹریٹیو ہے نیچے اس میں لیا گیا ہوگا جہاں پہ جو بھی انکو پرساسنک ادھکاری ہوتے ہیں وہ لیا گیا ہوگا لیکن جیسے میں پھر کہنا ہے کہ ہماری سرکار ہماری فوج کے ساتھ ہیں جو وہاں پہ چوبیس گھنڈے ہمارے دیش کی لیے دیش کی ایکتہ کے لیے کام کر رہے ہیں کہتے ہیں آپ کے کیبل دلی کی سرکار کو ہماری سرکار کہتے ہیں میں اسپسٹ کر دیتا ہوں نہیں میں اسپسٹ کر دیتا ہوں دیکھیں جو کشمیر کے اندر دلی کی سرکار کی بھی کافی پیٹ ہے آپ جانتے ہیں وہ جو فوجیں ہیں ہماری وہاں پہ وہ دلی سرکار کو ریپورٹ کرتی ہیں وہ وہاں پہ سیڈنگر کی سرکار کو ریپورٹ نہیں کرتی تو بھارتی جنتہ انڈی اے کی سرکار کی ہماری فوج کی بات کر آخواہ就غرونی دلریو ساتھ ہے وہ وہاں پر جمو لات میں کچھ کرتے ہیں کی manga پولیس جو ہے سنبدار کی اندار جبہ یہ ہیں سرکاروں میں آپ بیٹھتے ہیں نند اور ویروت کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں ہم وہاں پہ روحید جی ہم وہاں پہ administration کے لئے بیٹھتے ہیں اور governance کے لئے بیٹھتے ہیں تو یہ administrative فیصلہ آپ نے خود کہانا آپ نے خود کہانا یہ administrative فیصلہ ہے لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ ہماری سرکار کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کے افتروں نے اسے suspend کر دیا ہے پتر بازوں پہ گولی چلانے کے لئے administrative فیصلہ جو ہوتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ political decision اور local نیچے administration پر فرق ہوتا ہے آپ جانتے ہیں آپ سوال لیکن اندر آپ جانتے ہیں آپ کو دل جانتا ہے آپ کی پریبہشاؤں کو تو میں نئے سیرے سے سن رہا ہوں اس لئے آپ کی پریبہشاؤں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے جس سرکار میں ایک پارٹی آپ سب جانتے ہیں آپ سب جانتے ہیں اور آپ سے درشک بھی جانتے ہیں یہ انہوں نے کیا ہے آپ سے درشک بھی جانتے ہیں تو پھر اس کے بعد تو سر ساری پریبہشاؤں آپ کی نئے سیرے سے سننی پڑیں گی مجھے لگتا ہے نہیں نہیں اب روئی جی نہیں 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 آپ 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 دیکھئے وہ آپ دیکھئے وہ اپنے ساتھ سے آپ پریبہشاؤں سے آپ کو تنگ ہو رہے ہیں میرے سوالوں سے جو نیچے لیول پہ اگر کوئی sho ڈیسیزن لے رہا ہے جس وشہ پہ دیش بھر میں چرچہ ہو رہی ہے جس کشمیر کو لے کے پوری دنیا کی نظر رہتی ہے جس کشمیر کو لے کے پاکستان لگاتار آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہے ہر طریقے سے اس کشمیر میں پتھر بازوں پہ گولی چلانے والا ایک پولیس کا جوان سسپنڈ کر دیا جاتا ہے میجر ساہب اور سرکار کے پارٹنر یہ کہتے ہیں کہ کسی sho نے کر دیا ہوگا ہمیں نہیں پتا کیا یہ ذمہ داری کی بات ہے یا یہاں کے اول دکھاوا چل رہا ہے دیکھئے روئی یہ بہت ہی گہر ذمہواری کی بہت ہی گہر ذمہواری کی سٹیٹمنٹ ہے دیکھئے سر آپ کا سرکار کی پریباشہ کے بھی سنیں کام کرنے کے طریقوں کے بھی سنیں دلی کے علاق اور کشمیر کے علاق وہ بھی سنیں فوج کے علاق پولیس کے علاق وہ بھی سنیں اب ان کا بھی سن لیجیے اب ہماری بھی سن دو آپ لو کہتے ہو کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں اتنی گہر ذمہواری کاروائی وہاں کی سرکار کرتی ہے اور آپ فوج کے ساتھ ہیں فوج کوئی پاکستان سے تو آئی نہیں جس کے ساتھ آپ کھڑے کوئی سرکار کھڑیے فوج اس دیش کا ٹوٹ حصہ ہے فوج اس دیش کی ہے جو سرکار ہے اس کا ہنگ ہے فوج فوج اس دیش کا ہنگ ہے کہ آپ ساتھ ہیں کیا ساتھ ہیں کیا نہ ساتھ ہیں ایک سپائی ہے پیچارا پولیس والا اس نے ان کے خلاف کاروائی کی ہے آپ کی سرکار اس کو برکاس کر دیتی ہے یا سیسپینٹ کر دیتی ہے کتنی شرم کی بات ہے میں پچھلے چار پانچ مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ جمہو اور کشمیر کی استطیق دن پہ دن بگڑتی جاری ہے ہماری دیش کی نہ سینٹرل گورنمنٹ نہ سٹیٹ گورنمنٹ سیکھنے کو تیار ہے آپ امریکہ نے جیسے کہا کیا امریکہ نے دو دن پہنے ایم ایم ایل کو بلکل ٹیرریسٹ آگنائیزشن گوزت کر دیا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ آفیس سعید کو اگر بوٹا ملیا تو وہ پولیٹیکل مائنیز لے کے دنیا میں ٹریبل کرے گا اور ٹیرریزم کو دنیا میں لے جائے گا ہم یہاں نہ ہوریت کو بین کر پائے نہ ہم آج تک پچھلے چار پانچ سال میں کہتے رہے ہیں اور پچھلے بیس سال میں پچیس سال نہ ہوریت کو آج تک ہم انٹی نیشنل ٹیرریسٹ اورگنائزیشن ڈکلیر کر پائے اور اس قسم کی کاروائی جو سرکار کرے جا رہی ہے ہم ٹیرریسٹ کو تو مار رہے ہیں اور کل وہ سٹیٹمنٹ آگی جو میں اچھے مہینیز پہلے کہتا ہوں یہ سارے کے سارے نیو ریکروٹس ہیں ہم ٹیرریسٹ کو سینہ سیکیورٹی فورسز ایلیمنیٹ کر رہی ہیں لیکن ٹیرریزم کو آپ کی جو واقعی لوکل سرکار ہے وہ بڑاوہ دے رہی ہے آپ اس کا انگ ہے وہ انڈی اے کا پارٹس آپ کیسے آپ پلہ جھان لیتے ہو کیا دیش یہ پوچھے گا کیا دیش اس چیز میں لگ جائے کہ بیجے پی یہ ہے اور مفتی یہ ہے کہاں پہ لاکے کھڑا کر دیا دیش آپ لوگوں نے کہاں پہ جمہوین کشمیر کے حالات لاکے کھڑے کر دیا آپ لوگوں نے آپ نے کم سے کم بھی جمہوین کشمیر کے حالات بیس سال پچھار دیا دماغی طور پر نئی پیڑی میں ایک انگ بھر دیا کون بھر دیا آپ ہاتھ کرے کرتے ہیں تھوڑا گسہ کم تھوڑا گسہ کم میں آپ کی بھاہب نہ یہ سمجھ سکتا ہوں نشطر طور پر آپ کا گسہ جائز ہے کہ جن پرستیتیوں کو سینک اپنی جان جوکم میں ڈال کے صدارنے کی کوشش کر دیں ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ گسہ اپنی جگہ ہوتا ہے تانیجا جی آپ کو گسہ نہیں آتا ہوگا ایک سکتا ہمارے لوگ ہیں دیال صاحب وہ ہمارے دیش کا بھی نشطہ ہے دیال صاحب میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ کے من کی بات میں پوچھ رہا ہوں نریندر تانیجا جی آپ کو گسہ نہیں آتا ہوگا لیکن اس دیش کے کسی بھی سامان ناغرک کو یہ دیکھ کے گسہ آتا ہے کہ ایک طرف آپ دعویٰ کرتے ہیں آپ بڑے راشتروادی ہیں آپ دیشت کی باتیں کرتے ہیں لیکن سرکار آپ ان کے ساتھ چلاتے ہیں جو آئے دن پتھر بازوں کی پیروی کرتے ہیں دس ہزار پتھر بازوں کی کیس واپس لے لیتے ہیں آپ کے موہ سے چون تک نہیں نکلتی 99% سرویسمن ایک سرویسمن موٹڈ فور مسٹر موڈین 2014 99% ان کو جواب دینے we wanted to see a change ان کو جواب دینے دیکھ پر پھر میں اکھیلیس جی اور انعام اللبی کے پاس بھی جاؤ بولیے میں ڈیبیٹ کر رہا ہوں میں تقریر کرنے نہیں آیا میں بھی ڈیبیٹ کر رہا ہوں آپ سے میں تقریر نہیں کروں گا میں تقریر نہیں کروں گا میں بحث کرنے آیا ہوں میں سنوں گا بھی اپنی بات بھی کہوں گا جواب دیجئے میں اچھے دیکھیں آپ نے یہ کہا کہ جب سے ہماری سرکار جمہو کشمیر جب سے ہماری سرکار آئی ہے ہم نے جمہو کشمیر وہ کام کیا ہے جو اتیاس میں کبھی نہیں ہوا چاہے وہ وکاس کے نام پہ ہو چاہے ہم نے ڈیولیمنٹ ہوا وہاں کے لوگ کے سمبات کے لئے اسکر ہو یا پاکستان کو ٹھیک کرنے کے مسئلے میں آؤں ایک ایک مددے پہ میں آپ سے سر مجھے کیول ایک تتھے بتا دیجئے میں آپ سے کوئی زیادہ تقریر کی امید نہیں کر رہا نہ آپ کو اس کے لئے فورج کر رہا ہوں مجھے کیول ایک تتھے یہ بتا دیجئے کہ جب آپ نے اتنا سب کچھ کیا ہے تو اس کا ریزلٹ کیا ہے نل بٹے سنناٹا کیوں اس کا ریزلٹ یہ ہے اس کا نئے آپ سن لیجئے سن لیجئے نل بٹے سنناٹا میں آپ کا نل بٹے سنناٹا کا جواب دیتا ہوں آپ کا روحی جی آپ کا گلت سننے آپ کو گلت نہیں آتا نل بٹے سنناٹا نہیں ہے آج اگر جمہو کشمیر کتنے دیش جمہو کشمیر کی سنناٹا کا نام لے رہے ہیں آپ نے کہا پوری دنیا دیکھ رہی ہے کون نام لے رہا ہے ہم نے پوری دنیا کو سمجھایا سب تو چھپ ہیں پاکستان کو الگ سننا کرتا ہم نے دنیا کے سرٹیفیکٹ ماتھے پر دنیا کو 1972 میں سمجھتے کے تحت بتا دیا گیا آپ نے دنیا کا نام لیا میں نے لیا 1972 میں سمجھتے کے تحت دنیا کو بتا دیا گیا کہ یہ صرف ہمارا آپسی مددہ ہے میرا ایک سوال یہ بتا دیجئے کیول اکھلیش پرطاب سنگھ یہ مسئلہ دنیا کی تعلیوں کا مسئلہ ہے یا اپنے دیش کے اپنے لوگوں کے مارے جانے اور گالیوں کا مسئلہ ہے آپ نے دنیا کا کہا تھا تو میں نے ادھارن دیا آپ کو اب تھوڑا ہاں کھلیش جی بولیے ابھی سن رہا تھا ابھی میں سن رہا تھا کانگریس کیا کہے گی وہ تو سب کو پتا ہے عجیب سی دلیل پلیز تنیجا جی عجیب سی دلیل ہمارے آدھڑی تنیجا جی دے رہے ہیں کوالیشن گورنمنٹ ہے ریسپانسیویٹی الگ ہے کسمیر کی بتا رہے ہیں بھائیہ سمجھدان کا تک کلیکٹیو ریسپانسیویٹی ہوتی ہے کسمیر میں آپ کی کوالیشن گورنمنٹ ہے تو ڈلی میں بھی آپ کی کوالیشن گورنمنٹ ہی ڈی اے کی ہے اس کے بھی اس تھی سرطہ آرگومنٹ مت کرنے لگے گا کل کہ موڈی جی نہیں کر رہا ہے ہمارے دوسری بات پرساسن جواب دے پرساسنی کادکاری کو ہوتا ہے لیکن اس کے سارے کرتبیوں کا جواب دے رولنگ پارٹی ہوتی ہے گورنمنٹ ہوتی ہے اگر دروگا بھی سپاہی کو سسپینٹ کرے گا تو اکانٹویبیلٹی گورنمنٹ کی ہوتی ہے تنیجا جی آپ تو بڑے بڑے پدوں پہ بھی رہے ہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں روحید جی جو آپ نے پرسن پوچھا وہ ہمارے دیش کے عبین انگ ہے اور ہماری سینہ ہیں ہمارے سپاہی وہاں پہ ان لوگوں کے لیے جو وہاں بسے ہوئے ہیں ان کے لیے اپنے سینے پہ گولی کھا رہے ہیں ان کے لیے جو لوگ وہاں پہ ہیں ان کے لیے تو وہاں پہ جو سرکار ہے آدھنی موڈی جی اور مفتی صاحبہ جی کی ان کے بلو بوائز ہیں پتھر باز ان کو مولی کا ادھکار مل گیا ہے ان پہ سینہ اگر کاروائی کرتی ہے تو مقدمے درج ہو جاتے ہیں ہاؤس میں ہم بتاتی ہیں کہ ہم نے رچھا منتری سے بات بھی کر لی ہے اور لوکل پولیس کو تو وہ خودی سسپینٹ کر سکتی ہیں ایک کومنٹ انامل نبی میں آپ سے لینا چاہتا ہوں آج تو بڑے خوش ہوں گے آپ کے دونوں راجنیتک پارٹیاں بڑی اور دونوں راجنیتک پارٹیاں چھوٹی پوری طرح سے نستنا بودھ ہیں روحی جی اس میں خوشی کی کوئی بات نہیں ہے ڈائیم اگر ہے وہ ایک انٹرسپیکٹ کرنے کی سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جس ایف آئی آئی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں ہم نے ایٹی ساون سے لے کر آج تک کافی سارے انکوئریز دیکھے ایف آئی آئر دیکھے تو لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوئی اب جو آج گاندربل کے کیس میں ایف آئی آئر ریسٹر ہوا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں دو دے ہیو ہسٹری آف بروکن پرومیزز ہمیں پتہ نہیں وہ کس حد تک اس انکوئری کو لے جائیں گے لیکن اگر وہ ایڈمیسٹیٹوی لیول پر سٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر اس کو وائلیٹ کر کے اس نے کسی لڑکے کو مارا ہے اب ہر ایک چیز آپ کی ڈیریکشن یا میری ڈیریکشن پر نہیں نہ چلے گی سسٹم ایک بنا ہے سسٹم نے یہ فیل کیا کہ یہ اس وائلیٹڈ دا نورمز کیس ہیز بھی رائیسٹر اور جو پتھر مارا ہے اس نے کوئی نورم وائلیٹ نہیں کیا نا آپ کے مطابق وہ تو نیشنل سپورٹ ہے کلنے کے لیے نکلا تھا وہ پتھر لے سینہ کے اور پولیس کے ساتھ یہاں پولیس آفیسر بیٹھے ہیں ان کے پاس انفرمیشن مجھ سے اور آپ سے زیادہ ہوگی کہ وہ بچہ وہاں پر کیا کر رہا ہے پولیس تو کہہ رہے گی نا پولیس نے تو اپنا ورزن دیا یہ کہتے ہوئے کہ پولیس کی گولی سے اس کی موت نہیں ہوئی ہے صاف تو کہا پولیس نے اس سے زیادہ کیا کہے تو پھر اس کونس ٹیبل کو گرفتار کیوں کیا ہے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کیونٹ بین کی پولیٹکس ہے اس انکوئری کا کیا حال ہوگا آپ ہم نے دیکھے پچھلے تیز برسوں سے ہم نے انکوئری دیکھی ہے لیکن ہمیں اس انکوئری میں بھی آپ دیکھنا ہے کہ یہ انکوئری کہاں تک جائے گی دیکھتے کس حد تک یہ انکوئری پوری ہوتی ہے پتھر بازوں کی تو انکوئری بھی ہوتی ہے کیس بھی واپس ہو جاتے ہیں اس پہ تو آپ لوگوں کو برا نہیں لگتا کہ بھائی یہ پتھر چلانے والے یہ نام بدنام کر رہے ہیں کشمیر کا ان پر بلکی کاروائی ہو جانی چاہیے تھی روی جی ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی پتھر چلائے پورا کر لیجے بات کو ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کوئی پتھر چلائے کوئی گھن اٹھائے ہم بھی چاہتے ہیں کہ پیس ہو لیکن وہ تب ہی ہوگا جب آپ انصاف کریں گے آپ جب پھر تو اس کی ریاکشنز ہو گئی آپ خدا رب موقع تو دو انصاف کرنے کا اور کرانے کا کم سے کم انصاف تو ملے آپ نے جو انصاف کیا ہے انصاف میں وہاں کے ہندو سوشیل پنڈت کہہ رہے ہیں کہ جیسا انصاف آپ لوگوں نے انصاف میں کیا تھا وہاں کے کشمیری پنڈتوں کے ساتھ کیا ویسا ہی انصاف چاہیے کیا حالات ایک بار پھر واپس اسی طرح کی پرستیتیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ دعویٰ ہونے کے باوجود کہ ہم نے دیکھئے انتراشتری اصطر پر کیسے پاکستان کو الگ تھلگ کر دیا ہے اور کشمیر کو لے کے ہمیں ایک رائے بنا رہے ہیں باہر ایک رائے بنا رہے ہیں لیکن اندر کیا کر رہے ہیں اس سمیں ہمارے درشک کیا پرتکریہ دے رہے ہیں وہ آپ کو جلدی سے بتا دیتے ہیں ہمارے درشک جو ٹویٹ کر رہے ہیں ویجائے جین نے لکھا ہے اس تھیتی کا ذمہ دار کون ہے جو رکشہ کرتے ہیں انہیں ہی پتھر سے نوازا جاتا ہے ان کے علاوہ فراز خان نے لکھا ہے سرکار تو بی جے پی کی ہے وہاں پر تو یہ نوٹنگ کی کس بات کی ہے دھارہ تین سو ستر پر کیا سٹینڈ ہے ویپکش میں تھے تو ہٹا رہے تھے اب اسے بچا رہے ہیں ان کے علاوہ شیوانگ تیواری لکھ رہے ہیں کشمیر مدے پر جواب دہی صرف بی جے پی کی ہے محبوبہ مکتی تو پاکستان کا جھنڈا لہرہ چکی ان سے سوال پوچھنا تو دیوار سے سر لڑانا ہے دینیش چاولہ لکھ رہے ہیں ایک طرف ہماری سیوانہ جنت کو بچانے اور آتنکیوں کو جننم پہنچانے میں جھوٹی ہے دوسری طرف محبوبہ سرکار ووٹ بینک کے چکر میں سرکشہ بلوں کا منوبال توڑ رہی ہے تو یہ درشکوں کی رائے اس سمیں کارکرم کو دیکھنے کے بعد آ رہی ہے آپ بھی چاہیں تو اپنی رائے ٹویٹ کر سکتے ہیں بریک کے پہلے جو بات آپ کہہ رہے تھے سوشیل پنڈیت میں پوچھوں گا آپ سے اس کے پہلے نریندر تنیجا بہت دیر سے انگلی اٹھائیں کیونکہ کانگریس کو بھی جواب دینا چاہتے ہیں وہ بشم بردیال جی کو بھی جواب دینا چاہتے ہیں آپ کو بھی جواب دینا چاہتے ہیں اور نام النبی کو بھی جواب دینا چاہتے ہیں مجھے تو دہی رہے ہیں بولیے سر روحی جی پہلی بات آپ نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی بلکل نیستنا بودھ ہو گئی ہے پتہ نہیں کہاں کی بات کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں نے تو چاروں کا نام لیا آپ کو کیول اپنا ہی کیوں لگا بڑے مضبوط ہیں ہر جگہ مضبوط ہیں کشمیر میں بھی مضبوط ہیں آپ کو کشمیر کیول بارڈر پر نظر آتا ہے کیا اندر نظر نہیں آتا کشمیر کے لوگ آپ کے اپنے لوگ نہیں ہیں کیا اس دیش کے میں بھارتی جنتہ پارٹی کا ہوں تو میں تو وہی بات کروں گا روحی جی یہ میری بات آپ بول رہے ہیں میں آپ سے پوچھنے والا ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر آپ نے کام بڑی مضبوطی سے کھڑے ہیں ہمارے سینک وہاں پہ میں نہیں بول رہا وہ ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں آپ تو ان کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں آپ تو آنکھیں دیکھ رہے ہیں کس کی کالی ہے کس کی نیلی ہے بلیو آئی ہے بلیک آئی ہے وائٹ آئی ہے آپ تو آنکھیں دیکھ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں میں آپ میں پتر ہی دیکھ رہا ہوں ہماری بھارت کے باشد کے ہیں ان کو آپ چھوڑ دے رہے ہیں این آئیے کی ریپورٹ دیکھنے کے باوجود دوسری بات آپ آنکھے کا کلر دیکھ رہے تھے آپ بلیو آئیٹ دیکھ رہے تھے آپ ارے سب دیکھ رہے ہیں وہ ہماری ریپورٹ ہے این آئیے کی ریپورٹ ہے وہ دیکھیں جب ستہ میں آیا 90% improvement ہے کس حالت میں کشمیر چھوڑ کے یہ دہے تھے کانگریس والے مجھے یہ بتا دیجئے کتنے کشمیری پنڈیت آج اپنے گھر جا کے بس سکتے ہیں واپس بتائیے کتنے کشمیری پنڈیت واپس بس سکتے ہیں یا بسا دیا آپ بتائیے چار سال میں تین سال میں یہ واپس جائیں گے ایک ایک آپ دیکھئے ایک 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 میں آپ کو بتا رہا ہوں تین چار سال میں نہیں گئے میں مانتا ہوں لیکن ایک ایک کشمیری پنڈیت اپنے گھر واپس جائے گا بھئی 90% ٹھیک ہو گیا ہم اسی کے لیے سارا ماحول بنا رہے ہیں انہی کے لیے 10% کا باقی چھوڑا تھا کیا کشمیری پنڈیتوں کے لیے جو کی پہلا ایجنڈا تھا اچھا چلیے بھول جائیے کشمیری پنڈیتوں کو بتائیے 370 کتنی ہٹ گئی باس سے آپ کے منیفیسٹوں میں ہے 370 بتائیے دارہ 370 آپ کا درسک سہمت نہیں ہوگا آپ بیکار کے سوال کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں میری سوال بیکار کے ہو سکتے ہیں جواب اچھے دے دیجئے نا آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ گھنٹ نہیں جانتے میں ہندی میں پوچھ رہا ہوں آپ مجھے گھنٹ پڑھا رہے ہیں سر یہ دنگل ہی ہے اور میں آپ سے سوال پوچھوں گا آپ کو برا لگیا ہے بھلا میں پھر پوچھ رہا ہوں کشمیری پنڈیتوں پہ آپ نے مان لیا نہیں بسا پائے بتائیے دارہ 370 کا کیا ہوا کتنی پرسنٹ ہٹا لیا آپ نے میں تو اپنا کام ہی کر رہا ہوں سر میں اس دیش کا ناغریک ہوں مجھے برا لگ رہا ہے میں اس دیش کا ناغریک ہوں مجھے برا لگ رہا ہے میرے دیش کا سینک مر رہا ہے میرے دیش کے پولیس کرمی پہ وہ جیل جا رہا ہے آپ کو سرکار دیتی لوگوں نے آپ اونرشپ نہیں لے رہے ہم لے رہے ہیں تو آپ کو وہ بھی برا لگ رہا ہے میرا بھی دیش ہے میرا بھی دیش ہے سرکار میں بیٹھ کے بھی یاد رکھے نا کہ آپ کا بھی دیش ہے میرا بھی دیش ہے سرکار میں آپ کی کانگریس ہے سرکار آپ کی ہے کہ کانگریس کیا یہ بتائیے نا کانگریس نے تو کبھی نہیں کہا کہ تین سو ستر اٹھا دیں گے آپ نے کہا تھا تو آپ سے پوچھو کہ تین سو ستر اٹھا دیں گے آپ سرکار کس کی ہے ہاں ہٹائیں گے ہر چیز سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے دونوں نے مل کے تو برباد نہیں کیا ہے سوال یہ ہے کسی نے اپنی دکان چلانے کے لیے اور کسی نے اس دکان کو اپنے ووٹ بینک کا ہتھیار بنا کر ووٹ پانے کے لیے اکیلیش جی ماں پی چاہتا ہوں آپ سے کومنٹ لینے پایا تو دنگل آپ دیکھ رہے ہیں آخری پڑا پر ہم ہیں کشمیر میں کیا فرض نبھانا گناہ ہے اس پر ہم بحث کر رہے تھے سمیہ ختم ہو گیا اکیلیش پتاپ سنگھ سے کومنٹ لینے پایاں گا اور نرندر تنیجہ سے بھی آخری کومنٹ لینے پایاں گے فلال دنگل میں اتنا ہی موسیقی